آپ کے علم میں ہے کہ اب ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور یہ جو ایام ہے زلحجہ کے آخری ایام اور محرم الحرام کے ابتدائی ایام ان میں تین نہایت اہم واقعات ہوئے ہیں شہادت کے دس محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جان سار ان کے ساتھی ان کے عزہ اور اقربہ شہید ہوئے یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی فاروق عاظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اٹھارہ زلحج خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے ان ایام میں ان موضوعات پر تقاریر کا ہونا اور تقاریم کا منعقد کیا جانا بلکل فطری بات ہے آج ہم اس سلسلے میں جو پہلی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں در حقیقت بنیادی طور پر قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم تو میں آج سب سے پہلے یہ ارز کروں گا کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے اور اس شہادت کے حوالے سے امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے اللہ تعالی نے اس امت کو کس مقصد کے لیے قائم فرمایا ہے اس زمن میں سب سے پہلی بات جو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے اور شاید آپ میں سے بہت سے حضرات اس پر حیران بھی ہو کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شہید یا شاہد کا لفظ تعین کے ساتھ حتمی اور قطعی طور پر مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں آیا ہوں عام مفہوم جو شہید کا ہم لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے گی جس کی گردل اللہ کی راہ میں کاٹ دی گئی جو اللہ تعالی کی راہ میں اپنی نقد حیات جو ہے پیش کر چکا وہ شہید لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ شاہدہ شاہدن شاہدہ یشہدو شاہدن شہیدن یہ بے شمار مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ سوائے ایک مقام کے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں امکان ہے وہاں بھی قطعی اور یقینی طور پر نہیں بلکہ امکان ہے کہ وہاں مانی جو ہیں شہید کے یا شہدہ کے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے لئے لیے جائیں برنا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لئے قرآن مجید میں ہر چگہ لفظ قطع ہی آیا ہے میں نے سب سے پہلی آیت آج آپ کو سنائی سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یا شہید کا نظر نہیں آیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ یہی مضمون زیادہ شاندار انفاظ میں آیا ہے اگلی سورت جو ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاؤُنْ اِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہر جنگر سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ بردہ ہیں نہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رسک مل رہا ہے انہیں رسک پا رہے ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید میں مختلف بواقع پر سورہ آل عمرائیم میں اس کے آخر میں پھر آیت آئی ہے بڑے بڑے جو عمال سالحہ ہیں فَالَّذِينَ آجْ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا لَوْ كَفْرًا عَنْهُمْ سَيِّعَادِينَ یہاں بھی لفظ قُتَلُوا آیا ہے اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اللہ کرام میں جنگ کرتے ہیں تو وہ کافروں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں سوا ایک آیت کے سورہ آل عمرائیم کی وہ آیت ہے اِن يَمْسَسْكُمْ خَرْهُن فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ قَوْمَ قَرْهُمْ مِسْلُونَ کیونکہ غزبہ احد میں مسلمانوں کو چرکہ لگا زخم آیا ستر صحابر شہید ہو گئے حضور زخمی ہوئے حضور کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے حضور کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا آپ بے ہوش بھی ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا آپ شہید ہو گئے آپ عطل ہو گئے تو اس کوئی موقع پر مسلمانوں کے دل ظاہر باتیں رنجیدہ تھے بلاخر اللہ نے فتح دے دی اور بچا لیا لیکن اتنا بڑا چرکہ جو لگا تھا اس پر جو دل رنجیدہ تھے زخمی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْهُن فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ قَرْهُمْ اے مسلمانوں اگر آج تمہیں چرکہ لگا ہے تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایک سال قبل ایسا ہی چرکہ لگ چکا ہے آج تمہارے ستر شہید ہوئے تو ایک سال پہلے میدانِ بدر میں ان کے بھی تو ستر مارے گئے تھے پھر تمہارے ہاں بہت بڑے سردار جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے سوائے حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکن وہاں تو اکثریت جو ہے وہ قریش کے سرداروں کی تھی جوٹی کے سردار ابو جہل مارا گیا اقبا ابن ربیہ مارا گیا اقبا ابن ابی معید مارا گیا امیہ ابن خلف مارا گیا بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب مارے گئے وہ تو ایک ابو سفیان بچ گیا اور وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ قافلہ لے کے گیا ہوا تھا وہ جنگ میں شریک نہیں تھا اور اس لیے بعد میں پھر اسی کے ہاتھ میں قیادت آ گئی اور قریش کی سیادت جو ہے وہ اسی کو نسیب ہو گئی بھارک اس پر اللہ فرماتا ہے یہ جو دن ہے یہ ہم لوگوں کے معمین اُلٹتے پلٹتے رہتے ہیں کبھی اُنچائی ہے تو کبھی نہیں چاہی بھی ہے کبھی فتح ہے تو کبھی شکست بھی ہے تاکہ سرد و گرم کا تجربہ ہو جائے جیسے آپ کہیں پھر سرد و گرم چشیدہ اگر اچھے ہی اچھے حالات نہیں تو پھر کردار میں بختگی کہاں سے آئے گی سلابت کہاں سے آئے گی کردار جو ہے اور کریکٹر کے اندر ایک آہنی کیسے پیدا ہو جن کا یہ آو قداب نداب الہا بین الناس وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور یہ اس لیے اللہ تعالی نے تم پر آسمائش پھیجی ہے تاکہ ایک تو اللہ تعالی اچھی طرح دیکھ لے کون حقیقی مومن ہے جو ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں ہر حال میں کھڑے رہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان بہت گہرا اتر چکا ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کروالے اور مرتبہ شہادت کے اوپر ان کو فائز کروالے صرف یہ ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں حالانکہ یہاں بھی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں جو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن یہ کہ یہاں اس کا امکان ہے کہ یہاں لفظ شہید سے مقتول فیسہ من اللہ مراد لیا جائے اب آئیے اگر قرآن کی اسطلح جو ہے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی دے دینے اس کی اسطلح قرآن میں شہید نہیں ہے پہلے یہ سمجھئے کہ یہ شہید پر قرآن مجید میں کس معنی میں آیا ہے دیکھئے شہیدہ یشہدو شاہدن اس کے معنی لغت میں بنیادی طور پر ہیں موجود شاہید آتا ہے غائب کے مقابلے میں شاہیدو غائب شاہید وہ ہے جو موجود ہے اور جو نہیں ہے وہ غائب ہے پھر جو شاہید ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے کیا واقعہ ہے کیا حالات ہو رہے ہیں لہذا اس میں دیکھنے کا مصفوم بھی شامل ہو گیا پھر اگر کوئی وہ بڑی ہستی ہے تو وہ اگر دیکھ رہی ہے تو اس میں نگرانی کا مفہوم شامل ہو جائے گا کہ بڑی شخصیت ہے وہ اگر دیکھ رہی ہے تو وہ نگرانی کر رہی ہے چوتھے معنی ظاہر بات ہے کوئی حادثہ ہے کوئی وقوعہ ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو جو وہاں موجود ہوگا وہی تو عینی گواہ ہوگا لہذا یہاں سے گواہ کے معنی میں آیا کہ شہادت کے معنی گواہ ہی کب یہ معلوم ہے آپ کو قرآن مجید میں شہادت کا نساب دیا گیا ہے اگر تم کوئی مستقبل کا سودا کرو لیندین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر شہید بنا لیا کرو گواہ بنا لیا کرو یا تو تم میں سے دو مرد ہو یا اگر نہیں تو پھر ایک مرد اور دو خواتین تو یہاں شہادت کے معنی گواہ ہی اور اس سے بھی آگے چلیے آپ کا کوئی دوست ہے مددگار ہے مخلص ہے اگر آپ پر کوئی مسئیبت کسی جگہ آگئی ہے اگر وہ موجود ہوگا تو مدد کرے گا لہٰذا شاہد سے مراد مددگار کے بھی اب یہ میں نے چار پانچ معنی آپ کو بتائے بنیادی معنی موجود ہونا جو موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے موجود کے لیے میں آپ کو ایک قرآن مجید کے آیت سلا دوں ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا زرنی ومن خلقت وحیدہ و جعلت لہو مالن موسیقی چھوڑو اینمی مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نبٹ لوں گا ولید بن مغیرہ کا ذکریہ ہو رہا ہے جسے میں نے بہت سا مال دیا اور مال بھی پھیلا ہوا ہے اس کی جائداد مکہ میں بھی تھی اور طائف میں بھی تھی بڑا سردار تھا بہت مالدار تھا اور مال کے علاوہ میں نے ایک اور احسان اس پر کیا وہ بیٹے دیئے جو موجود رہتے ہیں سامنے یہ اصل میں یہاں بنینا شہودہ میں خاص کیا لفظ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی کو بیٹے دیئے ہیں لیکن وہ بیٹے تلاش مارش میں کہیں گئے ہوئے ہیں کوئی دوبئی چلا گیا ہے کوئی کہیں اور چلا گیا ہے کوئی امریکہ چلا گیا ہے اور گھر میں جو ہے اب سرناٹا ہے بڑا بڑی رہ رہے ہیں تو بیٹے تو نہیں اللہ نے لیکن بیٹے سامنے موجود ہیں بڑی حسرت ہوتی ہے پس اوقات موت واقع ہو جاتی ہے اور بچوں کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا اس کے بارکس اللہ نے اتنی آسودگی دی ہو ایسے حالات اچھے ہو کہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالی رزق نہیں رہا ہو تو بیٹے سامنے رہے گے آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے رہے گے لہذا فرمایا منین شہودہ ہم نے اسے بیٹے دیئے جو موجود رہتے ہیں سامنے اسی طریقے سے شہود کے معنی دیکھنے کے جو میں نے ارس کیا تو یہ بھی آخری پارے کی جو صورت ہے جس میں کہ وہ جو اہل ایمان جو موحدین تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا اصحاب الاختود قتل اصحاب الاختود اللذین وہ لوگ کے جو اہل ایمان موحدین جو ہے انہیں ستا رہے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شہود آگ کی خندق خود دی گئی تھی اور اس میں آگ بھر دی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کو جو موحدین تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک یہودی بادشاہ تھا ابو نواز جس کے ہاتھوں یہ پرسیکیوشن ہوئی تھی شدید ترین حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو موحد تھے اس وقت تک ابھی تسلیس کا ان کے اندر جو ہے چنچا نہیں ہوا تھا وہ اصل میں موحد تھے انہیں جلایا اور پھر یہ کہ نہ صرف جلایا بلکہ خندق کے کنارے بیٹھ کر تماشاں بھی دیکھ رہے تھے کیسے چیخ پکار کر رہے ہیں کس طرح کا حال ان کا ہو رہا تماشاں کر رہے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شہود تو وہاں موجود بھی تھے دیکھ بھی رہے تھے تیسری بات میں نے آپ سے عرض کی دواہی کر دی کہ شہادت جو ہے وہ در حقیقت اگر کوئی لیندین کا معاملہ ہو رہا ہے مستقبل کا سعودہ ہو رہا ہے تو اسے لکھ لو فکتمو اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ الَا عَجَلٍ مُسَمْنٍ فَکتمو اور اس کے اوپر یہ ہے کہ وَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِ شَهِدَيْنِ دو گواہ بنا لوں اب آئیے تیسری بات شہادت بمانی مدد یہ بھی قرآن مجید میں آیا چنانچہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوہی میں ہے کہ اللہ تعالی نے جب چیلنج فرمایا کہ اے مشرکو اے کافرو اے قرآن کا انقاد کرنے والو اِنْ كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّنْمِسْلِحِ وَادْعُو شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اگر تمہیں کوئی شک ہے فی الواقع کہ یہ قرآن جو محمد پیش فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے تو تمہیں چیلنج ہے تم ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور آپ کے معلوم ہے صورتیں بہت چھوٹی بھی ہیں صورت العاصر تین آیتوں پر مشتمل ہیں صورت العاصر تین آیتوں پر مشتمل ہیں تو تین آیتوں کے ہم وزن بھی قرآن جیسا کلام بنا کر اگر لے آؤ وَدُو شُهَدَاكُم مِن دُونِ اللَّهِ اور جو تمہارے مددگار ہیں شعراہو خُطباہو غُدباہو سب کو بلا لو سب سے مدد لے رو انکن تم صادق من اگر تم سچے ہو تو یہاں شہید کے معنی مددگار ہیں اسی طرح سورہ فتح کے آخر میں فرمایا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا الْحُدَا دے کر قرآنِ حقیم دے کر اور دینِ حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظامِ زندگی پر اور کفا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ کافی ہے ان کی مدد کے لیے کوئی مدد کرے نہ کرے کوئی مدد کرے گا اپنی فلاح کے لیے اپنی اخربی نجات کے لیے اپنی زندگی بنانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہے یہ میں نے لغوی جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ مفاہیم ہے لفظ شہدہ یشہدو شاہدن شہیدن اب آئیے اصل میں قرآنِ مجید کا جو فلسفہ اشادت ہے وہ گھومتا ہے گواہی کے گرد انبیاء رسول علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا مبوس فرمایا ان کا فرض منصبی کیا تھا وہ کس لیے بھیجے گئے اس کے لیے جو استعلاح ہے قارِ نبوت کے لیے وہ شہادت ہے گواہی دینا وہ سب سے پہلے خود گواہی دینا تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان انا محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی خطبہ جب ارشاد فرمایا تھا اپنے قریبی عزیزوں کو چونکہ حکم آیا تھا وَأَنْزِرْ أَشْيَرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کر دیجئے تو تمام بنو حاشم کی دعوت کی دعوت اتام کھانا کھلایا اور پھر کھڑے ہو کر آپ اپنی دعوت بیش کرنا چاہتے تھے ابو لہب وغیرہ نے ہوتنگ کی شور بچایا فکریں جس کی اور چلے گئے بات نہیں سنی لیکن حضور نے پھر چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی دعوت اتام کا پھر اعتمان کرو پھر بلایا تمام بنو حاشم کھانا کھا کے جب فارغ ہو گئے تو اب آپ حضور کھڑے ہوئے تو اس مرتبہ میں یہ ارسکیہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آگئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے اب تو یہ کہ سن لیں کہتے کہیں اس پر حضور نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہے وَاللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ اس اللہ کی قصد جس کے سوا کوئی لا نہیں ہے اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْفَتًا وَإِلَى النَّاسِ قَافْتًا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر کہ تم میں سے ہوں وَاللَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ تمہارا ہی ایک فردوں تمہارے ہی قبیلے سے میرا تعلق ہے تم میرے عزا ہو اقرمہ ہو لہذا تمہارے لیے تو بالخصوص وَإِلَى النَّاسِ قَافْتًا اور پوری نوع انسانی کی طرف بھی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ شہادت گواہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی یہ گواہی جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا شہدرہ ہے آج ہی کوئی ہندو کوئی سیگھ کوئی پارسی حیسائی یہودی کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَاشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ اسلام میں داخل ہو گئے یہ شہدرہ ہے تو شہادت گواہی گواہی دینا اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں پہلا رکن یہی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاعِ زَكَاةِ وَسْغَوْمِ رَمَضَانَ مُحَجِّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ الْاِلَيْهِ سَبِيلَهُ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما متفقن علیہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نواز قائم کرنا اگر صاحبِ ستاعت ہے تو حج کرنا اللہ کے درکہ تو یہ ہے گویا کہ نقطہِ آغاز اسلام کا نقطہِ آغاز بھی شہادت ہے اسلام میں داخنے کا شہدرہ داخل ہونے کے لیے جیسے دہلی سے پرے جمنا کے بار شہدرہ تھا لاہور میں بھی راوی سے بار جو ہے وہ شہدرہ ہے پہلے شہدرے میں آپ آئیں گے جو دروازہ ہے تم ہی تو شہر میں داخل ہوگے تو یہ شہدرہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول کا اب اس سے آگے لفظ یہ چلتا ہے اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا یہ نبی کا فرض ہے رسول کا فرض ہے اسے ہر شہ کی گواہی دینی ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آگئی ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس کا فرمان ہے یہ گواہی زبان سے بھی دینی ہے عمل سے بھی دینی ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں خود عمل کر رہا ہوں بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وانا اول المسلمین دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں سب سے پہلے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والا میں ہوں انا اول المومنیم سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں سب سے پہلے تدر حقیقت محمد الرسول اللہ ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان لائے تو اس اعتبار سے نبی جو ایک بات کہتا ہے عمل میں اس کی گواہی پیش کرتا ہے یہ عملی گواہی ہے ورنہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہیں بہت سے باعث وعث بہت اچھا کہتے ہیں اپنا کردار جو ہے اس کے مطابق نہیں زیادہ کوئی اثر نہیں ہوتا لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سن لو بس باتی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو مایوس ہو جاؤ گی مندل ہو جاؤ گی جو کہہ رہے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں سنو جس حد تک عمل کرنے کی توفیق وہ عمل کرو لیکن یہ کہ رسول کا کام کیا ہے قولی گواہی پھر عملی گواہی اور جو آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان کے لئے گواہی بہت کٹھن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دی گئے انہیں ایک پورا دین دیا گیا پورا نظام زندگی دیا گیا اس نظام زندگی کی دعوت دینا اسے پیش کر دینا قرآن کے ذریعے سے اپنے فرامین کے ذریعے سے یہ تو ایک گواہی ہوئی جب تک اسے قائم نہ کر دے اس کا عملی نمونہ دکھا نہ دے جیسے انفیدادی زندگی میں قول بھی ہے عمل بھی ہے اسی طرح اشتبائی سطح پر دین کی دعوت بھی پیش کی جائے اور دین کا ایک نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے یہ شہادت کی بلند ترین منزل ہے یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے زمن میں یہ لفظ جو ہے بہت جامع لفظ کی حسنیت سے آیا ہے سورہ مضمل میں ایک کے سیغے میں آیا واحد کے دیکھو اے قریش اہلِ عرب ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے ایک رسول اپنا بھیجا تھا فرعون کی طرف تو شاہد ہوتا ہے رسول لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے شہادت آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف ایک مقدمہ ہے آپ گواہ کی حسن پیش ہو رہے ہیں آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے کسی فرید کے یا مدعی کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف جائے گی مدعی کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف جائے گی تو اس کے لیے جو قرآن مجید میں عربی زبان میں اس کو سلح کہتے ہیں پریپوزیشن انگلیش میں جسے کہا جاتا ہے سلح شہادت کسی کے حق میں ہے تو وہ لام کے ساتھ آئے گا شہدہ لہو اس نے اس کے حق میں گواہی دی اور شہادت کسی کے خلاف ہے تو وہ علیہ کے ساتھ آئے گا شہدہ علیہ ہے اس نے گواہی دی اس کے خلاف اب اس کی مثال دیکھئے لام کی مثال سورہ نساء میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اہل ایمان پورے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لئے اور اللہ کے حق میں گواہی دے دیں شاہدین للہ شہداء للہ وَلَا عَلَىٰ عَنفُسِكُمْ عَوِلْوَالَدَيْنِ وَلَاقْرَبِينَ خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑھ رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے قرابتداروں کے خلاف جا رہی ہو یہاں لام بھی آگیا عَلَىٰ بھی آگیا قُنُو قَوَّامِينَ بِلْقِسْتِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ لام آگیا وَلَا عَلَىٰ عَنفُسِكُمْ عَوِلْوَالَدَيْنِ وَلَاقْرَبِينَ خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف تمہارے والدین کے خلاف تمہارے قرابتداروں کے خلاف چلی جائے یہ گواہی یا آپ کے حق میں آئے گی یا آپ کے خلاف آئے گی اب خلاف کے لئے لفظ آتا عَلَى اسی لئے میں نے ابھی جو آیت آپ کو سنائی تھی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ تمہارے خلاف ایک دواء ہم نے بھیج دیا ہے یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی کہ نبی تو آتے ہیں لوگوں کو تعاوت دینے کے لئے پیغام پہنچانے کے لئے اور نبوت تو رحمت ہے یہ یہاں پر خلاف کا نفس کیسے کہہ رہے ہیں ابھی میں نے صرف گرامر کی حساب سے آپ کو بتایا ہے پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے بہت ہی شاندار الفاظ میں آیا جیسے کہ ایک بند کلی تھی شاہد اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ پھر یہ کلی کھلین میں پانچ پتیاں آگئیں یہ سورہ عذاب کی آیت ہے یا آئیوہ النبیوں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا لِللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھی جاہتا شاہد بنا کر گواہ بنا کر اور مبشر بنا کر بشارت دینے والا جو سیدھے راستہ پر آ جائے گا اس کے لیے جنت ہے روح و رحان و جنت و نعیم اور نظیر بنا کر کہ جو اس غلط راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم ہے عذاب ہے وَدَعِيًا لِلَّهِ بِعِذْنِهِ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ہدایت کا ایک روشن شراح بنایا لیکن اس سے آگے آئیے اب یہ شہادت جو ہے یہ جب دنیا میں دی جاتی ہے تو میں نے ارس کیا دعوت تبلیغ انذار تبشیر ان سب کو جمع کر لیجے تو لفظ شہادت بنتا ہے لیکن شہادت علا کا مذر کم ہوگا جب قیامت کے دن سورہ نساء کے اندر نرشہ کھیجا گیا فَقَيْفَا اِذَاجَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِكَعْلَا هَا اُلَائِ شَهِيدًا اس دن کیا بیٹے گی کیا حال ہوگا کیا قیامت سورہ تم پر آ جائے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف شہید بنا کر اس کا کیا مطلب ہے دنیا میں دعوت دینا انذار تبشیر تذکیر واز نصیحت تعلیم دربیت تذکیہ یہ سب شہادت اور دنیا کی آخرت میں جو شہادت ہوگی وہ کیا ہوگی اصل میں آخرت میں محاسبہ اخروی جو ہے اس کے دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے میں اجتماعی طور پر امتوں کا محاسبہ ہوگا دوسرے مرحلوں میں پھر ایک ایک فند کا علیدہ علیدہ محاسبہ ہوگا وَقُلْ لَهُمْ آتِيَهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا پہلے امتوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی طرف جو رسول جو شاہد تھے ان پر جنہوں نے دعوت و تمریق کا حق ادا کیا تھا اتماعہ حجت کر دیا تھا وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی اطانت میں اور اس کے لئے صحیح استناہ ہوگی پروزیکیوشن وٹنس وہ گواہ کے جو الزام لگانے والا پروزیکیوشن یہ در حقیقت تک یہ گواہ جو ہے وہ نبی ہوگا رسول ہوگا جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا اور وہ رسول ہو کر پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا گواہ ہی دے گا اے اللہ تیرا جو پیغام مشتق آیا تھا میں نے اس قوم کو پہنچا دیا تھا یہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمیں بتایا نہیں گیا یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد پھر سوال کیا جائے گا اچھا اب لوگو اگر تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا تھا تو تمہارا طرز عمل کیا تھا تو یہاں پر وہ شہادت اب خلاف پڑے گی ورنہ تو صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا تھا غزر پیش کر سکتا تھا اے اللہ ہم تک تُو نے پیغام تو پہنچایا ہی نہیں تیری شریعت ہم تک پہنچا ہی نہیں گئی اب وہ حاسبہ کیسا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شراب حرام ہے تو ہم پیتے رہے تو اس پر سزا کیسی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ سود حرام ہے اگر ہم سود کھاتے رہے تو اس کے اوپر سزا کیسی یہ غزر یہ حجت یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے جبکہ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیں گے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کھڑے ہو جائے گے اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا مجھ تک میں نے ان تک پہنچا دیا بلا کبوکاست میں نے کوئی کمی نہیں گئی یہ بھی جان لیجئے یہ منصف اتنا نازک ہے کہ قرآن مجید میں سورہ معایدہ میں خود حضور سے خطاب درکے یوں سمجھئے کہ ذرا ایک انداز جو ہے وہ ذرا سختی والا انداز ہے بظاہر سختی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربی وَإِلَمْ تَفْعِفَ مَا بَلَّغْ تَرِسَانَتَا اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا اس اعتبار سے ذرا اور کیجئے یہ منصف کس قدر جو ہے ذمہ داری کا منصف ہے اسی لئے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہا کرو دو تہائی رات آدھی رات تہائی رات کم سے کم وردتن القرآن تردیلہ قرآن کو تھوڑا 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 کر کے پڑھتے رہا کرو ٹھہر ٹھہر کر گوھر کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنے اندر اتار لو hammer it down تاکہ وہ قوت روحانی پیدا ہو جائے جو ایک عظیم مشن جو آپ کے حوالے کیا جانے والا ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہمیں بہت بھاری بات آپ پر ڈالنے والے اس پیڑی ہوئی قوم تک یہ پیغام حق پہنچانا آسان کام نہیں استہزہ ہوگا دمسکر ہوگا کوئی کہہ گا پاگل ہوگئے مجنود ہے کوئی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے کوئی جن ان پر آیا ہے کوئی سایہ آ گیا ہے شاعر ہے ساہر ہے مسرور ہے یہاں تک کہ کذاب کا نصبی آیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جھیلنی پڑے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اے نبی جھیلو برداشت کرو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے اس دعوت کو پیش کرنا یہ در حقیقت وہ اس وقت شہادت کا ظہور تھا اب اسی شہادت کا ظہور ہو رہا ہے میں نے پہنچا دیا تھا ناو یو آر ایکاؤنٹیبل ناو یو آر ریسپونسیبل اب اگر تم نے غلط کام کیا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بتایا تھی گیا یہ گواہی خلاف پڑی کے حق میں پڑی یہ ہے وہ خلاف گواہی عَلَا اِنَّا عَرْسَلْنَا عِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اے قریش اے اہلِ عرب ایک رسول اپنا جو تم ہی میں سے تم پر گواہ بنا کر یعنی تمہارے خلاف پھر اللہ تعالی کے ہاں پروزیکیوشن وٹنس کی حصے سے وہ کھڑے ہوں سرکاری گواہ کی حصے سے کھڑے ہوں اسی کے لیے سورہ نساح کے اندر بڑا پیاری ایک آیت آئی ہے وہ مقام ایسا ہے کہ بہت سے انبیاء کے ناموں کا بڑا حسین گلدستہ آیا ہے بہت حسین اس گلدستے کے اندر بہت سے نام آگئے اس کے بعد فرمایا بڑی پیاری آیت ہے رسلم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علی اللہ حجتن بعد الرسل وکان اللہ عزید الحکیم ہم نے اپنے ان رسولوں کو بنا کر بھیجا بشیر اور نظیر تاکہ نہ رہ جائے کوئی حجت لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف اب دیکھیں یہاں بھی وہ لام اور علا آ رہا ہے رسلم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علی اللہ حجت بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابلے میں یا محاشمہ خداوندی کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہ رہ جائے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پہنچائے نہیں گے بارہا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جب جہنم کے اندر لوگ داخل ہوگے تو داروغہ پوچھیں گے کیا ہوا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے اور آج کے اس دن کی ملاقات کے اطلاع دینے والے نہیں آئے تھے کہیں گے جی بلکل آئے تھے لیکن ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا تھا ہم نے توجہ نہیں کی ہم تو مسخری کرتے رہے استعزاء کرتے رہے تماشا کرتے رہے توجہ نہیں کی اس کا جواب اس کی تو پھر صدا مل کر رہے گی تو یہ در حقیقت انبیاء و رسول کا فنکشن ہے جس کے لیے سب سے اہم اور جامعہ استعلاح شہادت شہادت علم ناس لوگوں کے خلاف کبائی اب دیکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا انفرادی زندگی کے احکام دیئے ان پر عمل کر کے دکھایا اجتماعی نظام دیا پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم فوجداری قانون دیا دیوانی قانون دیا قانون وراثت دیا قانون شہادت دیا زندگی کے ہر گوشے سے مطالب بوانین ضوابط احکام دوز اینڈونٹس عوامر اور نواہی دیئے اور پھر انسی بنیاد پر ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائے یہ کام کتنا کٹھن تھا اس کا اندازہ کیجئے صیرت کا ایک ورڈز آئی ویو لیجئے آپ کی ابتدائی دعوت کے آغاز میں کس طریقے سے آپ کو میں نے ابھی گنوا دیا کسی نے کہا شائر ہے کسی نے کہا کہ یہ تو جھوٹ موٹ کے ہمارے اوپر دھونس جمع رہے ہیں ایک عجمی غلام کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں وہ عجمی جو ہے وہ دورات اور انجیل کا جاننے والا ہے تو وہاں سے کچھ نقل کر کے ان کو لکھوا دیتا ہے اور پھر یہ جو ہے ہمارے اوپر آکر تخصے بات رہے ہیں کہ یہ میری ابوہی آئی کسی نے کہا مجنون ہو گئے مانتا بے نیوی و تربے کا بے مجنون اے نبی آپ دل گرفتا نہ ہو آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہیں کوئی آپ پر برا سایہ نہیں آیا ہے لیکن یہ ساری تکلیف حضور جھید رہے اور کہا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ پھنچتا ہے آپ کو صدمہ ہوتا ہے یہی تھے جو کل تک مجھے السادق علامین کہہ رہے تھے میرے قدموں تلے اپنی دگاہیں پیچھا دیتے جا علامین جا السادق اور آج یہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں چھوٹا کہہ رہے ہیں تو حضور کو صدمہ ہوتا تھا اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کے دل پر صدمہ ہوتا ہے لیکن ساتھی فرمایا پھر حضور پر جو ایمان لے آئے ان پر جو مسائب کے پہاڑ ٹوٹے حضرت بیلال پر کیا بھی تھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں قبابل الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بھی تھی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر کیا بھی تھی بدترین ٹورچر کے بعد ابو جہل نے دونوں کو شہید کر دیا میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب یہ لوگ جنہوں نے اس کارِ رسالت میں حضور کا ساتھ دیا شہادت الناس کی ذمہ داری میں حضور کے آوان و انصار بن گئے ان میں سے جنہوں نے اپنی جان دے دی اس کام کے لیے اب وہ مستحق ہو گئے صد فی صد کہ انہیں اللہ کا گواہ قرار دیا جائے لہذا ان کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا یہ وہاں سے چل کر شہید کہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری جو انبیاء اور رسول کے تندھوں پر آئی اس کو ادا کرنے میں وہ خود بھی شہید تھے شاہید تھے گواہ تھے لیکن ان کے ساتھ جنہوں نے بھی دن مندھن سے ان کی مدد کی ہے اور وہ مدد اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا وہ الشہید یہ گواہ بن گئے اللہ کی گواہی کا مجھے علامہ اقبال کے دو شہید یاد آ رہے ہیں بہت کنفرد شہید ہیں مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر بندگی کا درجہ کچھ اور ہے آشقی کا درجہ کچھ اور ہے اسے نوری سجدہ میخواہی نوری مخلوق یعنی ملائکہ فرشتے ان سے تو صرف سجدہ اور رکوع اور کھڑے ہونا اور تصمیح اور تحمید اللہ تجھے یہی چاہیے کسی فرشتے نے گھردن تو نہیں کٹوائی تیرے لیے کسی فرشتے نے جان تو نہیں دی تو دوری سجدہ میخواہی اسے خاکی بے شدا خواہی یہ خاکی انسان اس سے تو اس سے زیادہ تقاضہ کرتا ہے وہ تقاضہ کیا ہے اگرچہ تُو بے نیاز ہے اور تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن تُو چاہتا ہے شہادت بر وجودِ خود زیخونِ دوستان آئے اپنے دوستوں اپنے عاشقوں اپنے ماننے والوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت بر وجودِ خود زیخونِ دوستان آئے تو جنہوں نے اپنی گردنیں کٹھوا دی جانے دے دی وہ شہید ہوئے اس پہلو سے سب سے بڑے شہید سب سے پہلے شہید وہ مکہی میں جو شہید کر دیئے گئے حضرتِ سمیہ اور حضرتِ یاسر ہے نزی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین پر سکھوئے تفصیل میں میں نہیں جا سکتا پھر آپ کو معلوم ہے مدینہ کی حجرت کے بعد غزوہِ بدر میں چودہ صحابہ نے جامِ شہادت نوش کیا غزوہِ اہد میں ستر صحابہ نے جامِ شہادت نوش کیا حضور کی حیاتِ طیبہ میں جو غزوات ہوئے ہیں ان میں دھائی سو سے زائد صحابہِ کرام نے جامِ شہادت نوش کیا اور غزوہِ اہد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضور کے تہرے رشتے تھے ایک رشتہ سب کو معلوم ہے چشا بھتیجے کا ایک رشتہ یہ ہے کہ خالہ ذات بھائی تھے ایک رشتہ یہ ہے کہ دودھ شریک بھائی تھے ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا تھا دونوں نے اور ایک رشتہ یہ ہے کہ بچپن سے ساتھ کھیلنے والے ہمجولی تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اصد اللہ و اصد رسول ہی تھے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر اسی لئے حضور نے خطاب دیا سید الشہداء حمزہ ان شہیدوں کے سردار وہ حضرت حمزہ ہے رضی اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ستر صحابہ جو کہ اصحاب سفہ میں سے تھے انہیں دھوکہ دے کر لے جایا گیا کچھ قبیلے کو لوگ آئے ہم چاہتے ہیں ایمان لانا آپ اپنے کچھ آدمی دیجئے جو ہمیں تبلیغ اور تلقین کرے تعلیم دے اسلام کیا ہے اصحاب سفہ میں ستر کو لے گئے اور پھر جا کر گھیر کر ایک جگہ پر سام کو ذمہ کر دیا صرف ایک صحابی بچ کر دیگی ہے یوں وہا ہے تو یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ یہ سیرت النبوی سیرت صحابہ یہ پورا ایک جمل ہے شہادتوں کے ساتھ ہر گوشے کے اندر شہادت کا ایک سے ایک بڑا جو ہے پھول کھلا ہوا ہے اور اس شہادتوں کی وجہ سے ہی تو پھر دین غالب ہوا ہے اور آپ سوچئے کہ یہ جو میں نے کہا ڈھائی سو سے زیادہ شہید ہوئے ان میں سے ایک ایک کی جان کی قیمت ہم جیسے لاکھوں کی جان کی قیمتوں سے زیادہ ہیں انہوں نے جانے دی ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور کی میں نے آپ کو حدیث سنائی حضور نے فرمایا لَوَنِتُوْ أَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا هُيَا سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا هُيَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن پھر مجھے زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تاکہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی لذت مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے پھر مجھے زندہ کیا جاؤں پھر میں قتل کیا جاؤں یہ شدید ترین خواہش محمد الرسول اللہ کی لیکن یہ ایک ہی خواہش ہے حضور کی جو اللہ نے پوری نہیں کی اور کیوں نہیں کیے جان دیجئے اللہ کا یہ قائدہ اور قانون ہے ہمیشہ سے چلا رہا ہے رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا رسول نبی قتل ہو سکتے حضرت یحییٰ نبی تھے رسول نہیں تھے قتل ہو گئے حضرت زکریہ نبی تھے رسول نہیں تھے قتل ہو گئے حضرت عیسیٰ رسول کے قتل نہیں ہو سکتے تھے وہ سوری جرحا کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے اور اب ان کی آمد ثانی زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کہ اب ہم یوں سمجھ لیجئے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے آخری ایام تک پہنچ رہے ہیں پورے یورپ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے امریکہ بھی کہا جا رہا ہے آخری زمانہ ہے یہ اب آخری دور بہرحال حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے حضرت محمد قتل نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھ کر دیا کہ ہم اور ہمارے رسول یہ تو لازمان غالب آ کر رہے گئے اور ان کو مغلوب ہونے کا سوال ہی نہیں ہاں نبی جو رسول نہیں ہے اب اس بحث میں میں نہیں جا سکتا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہے ایک بات سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اور کہا جاتا ہے روایات کے اندر کہ نبیوں کی تعداد تو سوالاک کے قریب ہیں جبکہ رسول تیسو تیرہ ہے تو رسول جو ہے وضور نے فرمایا مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کرام اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو صحابہ کرام کا جو چمن ہے محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے ایک ایک صحابی در حقیقت اس باغی رسالت کا ایک پودا ہے خوبصورت پودا ہے قلدار ہے بھولدار ہے اس میں کتنے لوگوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی مرتبے پر پائز ہوئے اور تب جا کر حق آ گیا باطل دفع ہو گیا اور باطل تو ہے ہی دفع ہو جانے شئے پورے جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کا دین غالب اللہ کی حکومت اللہ کا قانون اللہ کی شریعت نافذ اللہ کے قانون کے مطابق فیصل عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق مراست تقسیم ہو رہی ہے سارا نظام قائم کر دیا اتمامِ حجت کر دیا لیکن اب اگلا مرحلہ آیا پہلی بات جان لیجے میں نے حضور کے اولین خطبے کے حوالے سے بھی آپ سے کہا اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں صرف ذہن میں تازہ کر لیجے حضور صرف عرب کے لیے نہیں بیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے تمام عالم انسانیت کے لیے اس میں وہ میں نے جو خطبہ سنایا تھا وَاللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهِ اللَّهُ اِنِّي لَرَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتَنْ وَإِلَ النَّاسِ كَافْتَنْ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر اسی کے آیت کے اندر ہے قرآن مجید میں وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا كَافْتَنْ لِلنَّاسِ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا مگر پوری نوع انسانی کی طرف مشیر و نظیر بنا کر ظاہر بات ہے کہ پوری نوع انسانی تک اس دعوت کا حضور کو پہنچانا خود کیسے ممکن تھا یا تو آپ کی زندگی طویل کر دی جاتی قیامت تک آپ زندہ رہتے بنفس نفیس جیسے جزیرہ نمائ عرب پر آپ نے حجت قائم کر دی دعوت کے ذریعے امشار و تفشیر کے ذریعے انذار و تنظیر کے ذریعے سے یہ تو یہ کرتے ہیں ساری عمر حضور کی زندگی طویل ہو جاتی نہیں اللہ کے عقبت میں کیا کیا اے نبی آپ ایک عمت تیار کر دیجئے اور اپنے بعد یہ مشن عمت کے حوالے کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیے یہ کام اب آپ کی عمت کو کرنا ہے تا قیامر قیامت یہ ہے فرض منصبی عمت مسلمان اسی لئے میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم پوری دو انسانی پر گواہی دے سکو اور اللہ کے رسول تم پر گواہی دے سکے قیامت کے دن اللہ کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ ایک گواہی دیں گے کافروں اور مشرقوں کے خلافہ اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا دی ان پر بختوں نے اس کے باوجود قبول نہیں کیا یہ رسپونسبل ہے جواب دے ہیں ایکاؤنٹبل ہے اور یہ بستوجب سزا ہے اور اے اللہ میں نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری سوق دی تھی کہ میرے بعد تمہیں یہ کام جاری رکھنا ہے تا قیام قیامت اس کا میں ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینی دینا چاہتا ہوں جب تیئیس برس کی محنت شاقہ کے بعد تیئیس برس کی محنت شاقہ یہ تو صیرت النبی کا پرز آئی دیو بھی ہو ہمارے ہاں عام طور پر صیرت کی تقاریر میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ حمد آرن تو تنہا داری اور یہ صدفیصہ صحیح ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا حضرت عیسیٰ کے سانس کے اندر دم عیسیٰ جو تاثیر تھی وہ عطا فرمائی حضرت دوسع کے ہاتھ کے اندر جبکہ وہ چمک اٹھتا تھا وہ تاثیر عطا فرمائی سب کچھ دیا جو تمام لوگوں کو جو خیرات و بھلائیاں ملی ہیں اور کمالات نصیب ہوئے ہیں وہ سارے آپ کی ذات میں جمع ہیں سرسیزت صحیح ہے لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں تمام انبیاء اور رسل نے جو تکلیفیں برداشتی ہیں میں نے تلہا وہ ساری برداشتی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے صدرت کا مدانہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے تو یہ جو تئیس برس ہیں سن چھے سو دس سے لے کر اور چھے سو بتیس ایسویں تک وہی کا آغاز ہوا چھے سو دس میں اور آپ کا انتقال اور وسال ہوا چھے سو بتیس میں تو یہ بائیس برس بنتے ہیں شمسی حساب سے کمری حساب سے تئیس برس بن جاتے ہیں مرنہ یہ بائیس برس ہے ہمارا جو بھی عام یوسیج ہے اس کے اعتبار سے تو اس میں جو پھر حجت الویدہ پر میں آپ نے جو خطبہ کیا اپنی دعوت اپنے بیغام کے کچھ اہم نکات دوبارہ آپ نے بیان کیے اس کے بعد ایک سوال کیا تصور سے چشم تصور سے دیکھئے عرفات کا میدان ہے محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں سوال لاکھ مسلمان جمع ہیں سوال لاکھ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے حضور ایک ایک لفظ تیم تیم مرتبہ کہتے ہیں ادھر رخ کر کے کہا پھر سامنے رخ کر کے کہا پھر ادھر رخ کر کے کہا اور پھر کچھ کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں پھر وہ الفاظ دوراتے ہیں آخری آپ نے ایک سوال کیا الاغ الملغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں جواب کیا ملا انہا نشہدو انکا بللقتن قصالتا وعدیتل امانتا ونسحتل امتا وکشفتل امتا موسیقی